لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپریم کورڈ آف پاکستان نے خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشیستوں کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دے دیا ہے اس فیصلے کے بنیاد پر حکمران اتحاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پنجاب اسیملی کے تین اقلیتی عراقین کے اسیملی رکنیت ختم ہو گئی ہے جو گزشتہ ہفتوں سے معتل تھی انہوں نے مارش کے پہلی عشرے میں حلف اٹھایا تھا اسیملی رکنیت سے ہاتھ دھونے والے عراقین میں مسلم لیگ نون کے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے تارک مسیح گل ہیں جو تیسری مرتبہ رکن اسیملی منتقب ہوئے تھے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے لیگی قیادت کے قریب سمجھے جاتے ہیں دوسرے رکن کورٹ عبد المالک سے چودری وسیم انجم سندھو ہیں جو پہلی مرتبہ رکن اسیملی منتقب ہوئے تھے مسلم بھی اگنون میں راوٹی ونگ شیخ اپورا کی کوارڈینیٹر اور جنرل سیکٹری بھی ہیں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین اور سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کی قریبی ساتھ ہی سمجھے جاتے ہیں جبکہ تیسری رکن رحیم یار کھانسی ہندو کمیونٹی کے بسرو جی ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی چنوی پنجاب سے ہے وہ سابق گورنر پنجاب سعید احمد محمود کے قریبی ساتھ ہی ہیں ان تینوں عراقین کے جگہ پاکستان تحریکین ساکر اکلیتی عراقین پنجاب اسیملی پہنچیں گے لیکن جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ تین عراقین کون ہوں گے کیونکہ پنجاب اسیملی میں اکلیتی عراقین کی کل تعداد آٹھ ہے ان میں پاکستان مسلم دیگنون کے پانچ عراقین ہیں جن میں ایمانویل اتر جولیس بابا فلبوس کرسٹوفر سردار رمی سنگھ شکیلہ جعوید آرثر اور اجاز ظالم شامل ہیں جبکہ سونیا آشر واحد مسیحی خاتون ہیں جو خواتین کے سیٹ پر ایم پی ہیں